مجھے انتہا خوشی ہے اس بات کی کہ ہمارے لوگوں میں جو جوش ہے وہ برقرار ہے اور بہت بڑیہ ہے اور افسوس اس بات کا ہے کہ کیا ایک بیماری ہمارے اس دیش کو ہماری ریاست کو ریاست و رہینی جھوٹی آئے کر بنا ہی انہوں نے توا اور بھرواد کر کے رکھ دیا ہے اتنا نقصان ہوئے ہیں آپ سوئی مائنس ڈگری مائنس آپ کی جیڈی بھی چل گئی ہے مجھے نہیں لگتا کہ یہ ہمارا دیش کتنے برس لگیں گے اس کو سنبھلتے ہوئے اور ہم یہی کہیں گے لوگوں سے کہ اپنے آپ کو سنبھالیں اور بچائیں اس مہماری سے اس بیماری سے یہ بیماری جو ہے اس کو صرف تھوڑا سا آنوس آشن اور ڈسمن کی ضرورت ہے میں نے سمیتہ کی بڑی ٹف ہے اور اس کے لیے پلان کرنے کی ضرورت ہے اگر اسی طریقے سے چلتا رہا میں نے سمیتہ کی ہمارا ملک جا ہمارے ریاست جا ہمارا جمعوں چھتر سمل پائے گا اس کو سمالنے اور بچانے کے لیے میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں ہر پرائمری ہیلس سینٹر پہ میری بات سنو ہر پرائمری ہیلس سینٹر پہ جتنے لوگوں نے ڈاکٹر کی ٹریننگ کی ہے اس علاقے میں اور جتنے لوگ پیرامیڈکل کے ٹرین لوگ بے روزگار بیٹھے ہیں بہت پیسہ کٹھا ہوا ہے انتہا صفر ختم ہو گیا آٹیل لگانے کا مسئلہ ختم ہو گیا ہے اس لیے میں چاہتا ہوں کہ سارے پرائمری ہیلس سینٹروں پہ ڈاکٹر کو کال کیا جائے جو بیرزگار ڈاکٹر بیرزگار پیرامیڈکل لوگ بلایا جائے اور وہاں بلا کے ایک ڈاکٹر میڈکل کالے سے یا تیسی بھی کالے سے اٹھا کے وہ وہاں ان کو ٹریننگ دیکھا تیس چالیس لوگوں ہوں گے کم سکم ہر علاقے میں اور یہ سارے لوگ جب آئیں گے وہ ان کو سمجھایا جائے گا how to tackle the patient اور پی پی ای جیکٹیں ان کو دینی ہے وہ لوگوں کو اور لوگوں کا وہ نیرکشن کریں آپ کو میں بتاؤں میرا ماننا ہے کہ پندرہ اور بیس جار کے بیچ میں ہوتے ہیں پرائمری ہیلس سینٹر کی پابولیشن اگر چاریس پچاس لوگ وہ لوگ اب ایک تو پائنٹ ہوں گے اب کم سکم ایک ڈپارٹمنٹ تو بنا لینا چاہیے نا باقی تو چھوڑو نا یہاں تو آپ نے بندی کر دیا سب کوئشن ایک ڈپارٹمنٹ جو ہے ہیلس ان میڈکل ایڈکیشن اس ڈپارٹمنٹ کو اتنا سکریہ اور اتنا مجبوط کر لینا چاہیے یہ سارا پیسہ اس پہ لگنا چاہیے اور جتنے اس کے بیروزگار ڈاکٹر ہیں پیرا میڈکل ہیں جائن کریں اور جب وہ چالیس پچاس لوگ جب جائن یہاں وہ کریں گے تو آپ حیران ہوگے کہ ایک دن میں معمولی پندرہ سو دو ہیار آدمی پچاس آدمی کر سکتے ہیں ٹیسٹ اگر وہ ٹیسٹ ہوتے ہیں تو آپ بتائیے کہ اگر آپ کے اگزمپل پندرہ ہیار ایوریج ہے ایک پرائیمری ہیلس سینٹر میں کنٹری میں تو آپ کو سات دن لگیں گے سات دن سات آٹھ دن لگیں گے پورا دیش پورے دیش کی شانبین ہو جائے گی اور جو لوگ اس میں پائے جائیں گے کرونا کے پاسٹیف کیس وہ سارے کے سارے اٹھا کے ہسپٹل میں چلے جائیں جامی بینے چلے جائیں باقی گاؤں کے گاؤں آپ کے صاف ہو جائیں کھولا چھوڑو لوگوں کو کیوں مار دوگے سب کا کھولا چھوڑ دو سب کو اپنا کام چلائیں پھر ساری دکانیں کھول سکتے ہیں ساری مارکٹ کھول سکتے ہیں ساری انڈرسٹری چلا سکتے ہو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس لوگ کتنے ہیں یہ ہوا میں جو سلسلہ چل رہا ہے یہ چیز بڑھ رہی ہے گھڑھ رہی ہم پندرے میں سوڑ میں نمبر پہ تھے ہم تھرڑ نمبر پہ چلے گے کنٹری مجھے چندتا ہے اس بات کی دوسری اور پہلے نمبر پہ آنے والے ہم ہیں اور جو پہلے دوسری نمبر پہ وہ ڈیچے آ رہے ہیں ہمیں ان لوگوں سے کیا سیکھ لے رہے ہیں کیا کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں دویلمنٹ اس نارڈ ایمپارٹنٹ جو مرجی کہلوا سب سے ایمپارٹنٹ ہے جان جب لوگ سرکشت ہیں جان سرکشت ہے تو سارے کاروبار ہو سکتے ہیں جب آپ کی عدالتیں جب آپ کے سارے چیزیں سسپنڈ ہیں تو میرا کہنے کا بقصد ہے اور باقی ایک بات بات بتاؤں میں جب آپ کے وہ گاؤں کھلیں گے اور پورا دیش سن لو میری بات پورا دیش کتنے دن میں آٹھ دن میں پورا دیش سارا سرکشت کا ہونا ہے اور جو کورنٹائن میں چلے جائیں گے اور جب کورنٹائن میں سارے لوگ چلے جائیں گے تو بھار بیماری نہیں گھومیں گی نہیں گھومیں گی اور کوئی آدمی سارے کاروبار بھی چلیں ہمارے سارے کتنی دیر ایسا چلے گا سکول بچے برماد ہوگے بچوں کا کیا بنے گا فیوچر ختم ہے ٹو جی یہاں چل رہا ہے کیا ہوگا وہ یہ دیتے فور جی دیتے کیا تغلیف ہے آپ کو what is the problem you have میں نے سمجھتا ہے اس کی آپ جو اتنا بہنت کرتے ہو اس طریقے سے کام کرتے ہو آپ نے جس طریقے سے جانا چاہیے جا رہا ہے کیا بچہ پڑ رہا ہے کیا اور بچوں کا بچے ہمارا فیوچر ہیں ٹھیک ہے اس رکش رہنے چاہیے ان کا کب تک یہ سلسل چلے گا سر کتنا فرق دیکھتے ہیں جوٹی بننے کے بعد اور اس سے پہلے اور جوٹی بننے کے بعد کتنا فرق دیکھتے ہیں سر جمہو کشمیر کا جوٹی بننے کی جوٹی تو میں میں اس کو مانتے ہی نہیں میں اس بات کے لیے بڑا ڈسکرج ہوں اور میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے بہت بڑا دربا کے دن تھا جی زنہ ہم لوگ جوٹی میں پہنچے ہم لوگ سٹیٹ کے لوگ ہیں آپ کو پتا ہونا چاہے جمہو کشمیر ایک ایسی سٹیٹ ہے جو پراسپیری سے یہاں لوگ دھیاری مزدوری لگانے آتے ہیں یہاں آپ یہاں ہر بندہ سپھی ہے پراسپیریس لائف جی رہے مجھے نہیں سمجھا رہی تھی یہ کیا ہو گیا جوٹی بڑا ہی میری اپنی میں تو کہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ جمہو میں اور انہوں نے بیسیکل ہی کہا تھا کہ ہم کشمیر کا جو سنتولن جمہو کے ساتھ بگڑا اس کو ٹھیک کرنا بھئی وہ کرو نا ٹھیک وہ سنتولن جو بگڑا تھا وہ کیا تھا نوکرییں تھیں کاروبار تھے ڈویلمنٹ تھیں آپ بتائیے اس میں کیا فرق آیا ایسے سے کرونا وائرس سے پتا چاہے چلے گا لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ وہ یہ ہوا ہمارے اس کے ساتھ جمہو کے لوگوں کو تو میں کہتا ہوں کہ اتنی دویدہ میں ڈال دیا ہے میری اپنی میں تو میری جو اپنی پارٹی ہم تو یہ ہی ہمارا پہلا پائنٹ ہے کہ جمہو سٹیٹ بننی چاہیے الگ سٹیٹ this is very clear اور امیجیٹ بننی چاہیے اور کشمیر کو آپ نے سٹیٹ بنانی ہے جوٹی بنانی ہے یہ آپ کی ڈیوٹی ہے میری بات سنو جب آپ امریکہ جاتی ہو آپ کا گرین کار بنتا ہے اور جس دنہ وہاں وہ شرارت کرتے ہیں تو گرین کار آپ کے موہ پہ مار کے وہ نکال دیتے ہیں اور جو امریکن وہاں کے رہنے والے لوگ ہیں ان کو گرین کار نہیں بنانا پڑتا وہ ارینیلی لوگ وہاں کے جمہو کے لوگوں کو تو بیسے مجھے نہیں لگتا کہ یہ لوگ سمی نہیں رہے ڈومی سائل بیسیکلی اوٹ سائیڈرے کا بنانا تو بیس پاکستانی کا تھا اس کے لیے یہ سارا مسئلہ بنا تھا آپ جانتے ہیں باہت باہت کمیشن بھی بنا اس کمیشن میں ڈیسائیڈ کیا گیا تھا کہ ڈومی سائل جو ہے وہ ان لوگوں کو اڈیس میں نہیں تھی ان کی جو بیس پاکستان سے لوگ آئے تھے ان کو اڈیس کرنے کے لیے ایک کمیشن بنایا گیا تھا اس کمیشن میں ریپورٹ ہوئی تھی کہ ان لوگوں کو کیسے یہاں سیٹل کیا جائے کس طریقے سے کی جب اس سطح بھی یہ آپ نے ہمارا ہماری پہلے رابی ختم کیا یہ کھڑنے ختم کر دو گے ساری ملہ جمہو ہمالین سٹیٹ ہے پتہ ہونا چاہیے جمہو کشمیر this is the ہمالین سٹیٹ جب ہمالین سٹیٹ ہے تو ہمالیا پہ افیکٹ پڑے گا پوری ورڈ میں دنیا میں افیکٹ پڑے گا اور یہاں ڈرائنس آئے گی کوئی چیزیں ہر جگہ نہیں اٹھائی جاتی میری بات سننی سمجھ لو ایک بار آسے تیر چالی چالی پچاس سال پہلے انہوں نے کیا کیا تھا دیودار کے دو دو ہیار چار چار ہیزار پرانے پیڑ کٹ گے تو امریکہ کے سیٹلائٹ بھی آئے گی وہاں پیڑ کٹے ان کو نہیں پیڑ گئے تھی کتنی سیریسنس ہے تو آپ ساری کھڑے اور لوگوں کا حل خراب کر دو مجھے خوشی ہے کہ میں نے یہ ملٹی پر پری پروجیکٹ چودری لال سنگھ نے میں نے بنائی ڈی پی آر میں نے اس کا کرائے ستارہ گروپ میں نے پہلے لگایا تھا جس سے اس کی ڈی پی آر بنی تھی اور اسے ڈی پی آر کی کافی مجھے منسٹر نے دی تھی جو منسٹر کنسرنک تھا اور اور وہ پیسے وہ کام میں نے پرائیم جنسٹر کنسٹرکشن پروگرام میں رکھوایا وہ آئے شروع مجھے چیز کی خوشی ہے لیکن وہ چودری لال سنگھ نے کروایا کوئی کہے گا کہ کوئی اس نے کیا ہے اس نے کیا اب آپ کو نالی بھی نہیں ہوگا پیس کہا ہے جہاں پانی نکلے گا آپ کو پتہ نہیں ہوگا نہر کدھر کی کدھر جائے گی اسی ہیار اکڑ کو پانی ملنا کو پتہ ہے ایک سو بارہ نرمنل سنگھ جی انہوں نے کہا کہ نئی میرے لوگ بہہ جائیں گے وہ چلیں جائیں گے ڈوب جائیں گے تو اس کا سائز گھٹایا جا اس کی ویعے سے لیٹ ہوا پھر وہ سائز داس میٹر نکالا کم گیا تھا جس کی ویعے سے تھوڑی بھیجلی کم ہوئی جس کی ویعے سے وہ زمین کی ایرگیشن کم ہوئی جو پہلا پروجیکٹ ہے جو چودری لال سنگھ جب میں نے کوششن لگایا تھا تو کوششن میں آیا تھا یہ انڈس سپارٹر ٹیڈی میں فال کرتا ہے میں نے کہا کہ منتری صاحب کو وہ کار بھائی پڑی ہے میں منتری صاحب اس کا مطلب ہے کہ آپ کو جمہ کشمیر کا نالے نہیں ہے اور جمہ کشمیر یہ جو اجھ ہے جب رابی ریبر اس میں فال نہیں کرتا کس میں انڈس سپارٹر ٹیڈی میں تو اس کی برانچ کیسے کرے گی جب باپ نہیں کرتا تو بیٹی کیسے کرے گی اس میں آئے گی اس لیے یہ پروجیکٹ میں نے ملٹیپل پر بنایا کیونکہ یہ پہلے پروجیکٹ جو تھا یہ نان بائیول تھا نان بائیول بائیول اس لیے نہیں تھا گی ایریا کام آتا تھا ایرگیشن دے نہیں سکتے تھے زبیل ہی پینا ہو نہیں تھی جب یہ ملٹیپل پر بنایا ہے میں نے سمجھایا ان کو تو آئے یہ بائیول ہے اور دیس دا ویس پروجیکٹ میں چار مینے رہا ہوں چار مینے مہرام وہی پوچھنے جائے آپ لوگ سارے اور میں ہی جمع میں ہی جمع کشمیر میں لیڈ رہا ہوں جس کے اوپر کیا کہنی ہو رہا کیا باتیں کرتے ہیں آپ بتا نہیں میرے سے کیا خطرہ ہو گیا نکامیت سپا رہے تھے یہ لوگ سب ٹیم اگر اسی رہنے چاہیے صدی سے بات میں نے کہا جیسے ان کے نکامیت ان کو سپانے کے لیے آپ جیسے لوگوں کو بلکل بلکل میں کہہ رہا ہوں اپنی کمزوری آدمی میں اگر ہے تو اس کو ٹھیک کرنا چاہیے ہم سے میں کہتا ہوں میں اس سرکار کو کیا چاہیے کوئی رائے چاہیے مہدر چاہیے میرے بات کریں میں کرنے کی تیار ہوں لیکن سوال ہے کہ آپ لوگ نات یربہ کر لوگوں کے ساتھ باتیں کر کے جن کو پتہ ہی نہیں ہے میرے دس سال میں ممبر پارلیمنٹ رہا ہوں کنیوں کے ساتھ شے سال ہوئے ابھی اور دس سال میں کل میں کے آئے اوپر لوگوں کے میرے علاقے میں ڈیتھیں ہوئی ہیں تو بہت بھی کوچھ نہ ہو رہا تھا کہ یہ وہاں کیوں ہے میرے علاقے میں میں ڈیٹھ دو سال سے نہیں جا پا اور میں پانچ ٹور لگائے ہیں ایک دن بیس کلومیٹر چلا ایک دن تھارہ کلومیٹر چلا ایک دن سولہ چلا اور کل میں پھر رات کو انیس پائنٹ 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 کلومیٹر چلا مجھے بتاؤ کیوں بھائی او بچارے گھروں میں بیٹھے ہیں اکیلے کے لئے کوئی بدوہ کوئی کچھ کوئی کچھ ان کو ملا ان کی تکلیفیں بھی سنی بات بھی کیے ان سے آیا سوالیں میں چاہتا ہوں گی لوگوں کو سننے کے لیے کہو نا یار گاؤں گھومو نا پسینہ بڑھتا ہوئی یار چاند نکلتی ہے کھلیاں بڑھتی ہیں جمہو کشمیر میں جس طرح کے حالات ہے عوام کو چودری لال سنگھ کا کیا میرے میرا جمہو کشمیر کے لوگوں کو یہ ہے سیدھا اپنی سٹیڈ کو رسٹور کروائیے سیدھی بات ہے سٹیڈ باپس آنے چاہیے ہماری this is very clear اور سٹیڈ باپس آئی کہ سٹیڈ کے لوگ فیصلہ کریں کیا ہونا چاہیے سوشے بازی ہوگے آج وہ بن جائے گا کل اس کو بنا دیں گے پرسو اس کو بنا دیں گے what is the mean of that وہ تو پہلے بھی سرکاریں چلا کے دیکھیں جن کے نام روی آتے ہیں تو اس لئے کہنے کا مقصد ہے کہ بجائے بجائے آپ time based ہو رہا ہے کرنا چاہیے ان سب کو مل کے اچھے چھے لوگ چاہیے وہ opposition رہے تو balance رہتا ہے opposition ختم ہو جائے تو balance نہیں رہتا opposition جو بھی ہے opposition تھوڑی مقت کی جاتی ہے مقت کیا جاتی ہے جو بیماری ہیں مقت کیا جاتا ہے لاچاری ہیں مقت کیا جاتا ہے جو development نہ ہو بھی جو اتنے سالوں سے وہ کروائیے کام کا ایمیں ترقی کریے اس کے لئے اس کی مقتی کریے لوگوں کی گریبی مقت کریے لوگ گریبی میں بڑھتے جائیں گے بڑھتے جائیں گے کاروبار ختم ہوتے جائیں گے روشگار رہیں گے نہیں روشی روٹی کی لالے پڑے رہیں گے تو مجھے بتاؤ یہ راشن بانڈ بانڈ کے کن لوگ کتنا کتنا چلا لوگے راشن تو آپ کو بیسے بھی middle class family کو کہا راشن ملتا ہے بتائیے آپ خودونا ڈیپوس آ رہے جو میں کہہ رہا تھا نا وہ لاغ ڈون اس طریقے سے ہوتا ہے لاغ ڈون کرنے کے بعد جو میں نے پہلے آپ کو سنایا اگر آپ لوگ اس کو جو میں کہہ رہا ہوں اس کو آپ کرتے ہو دس دن کے لئے پندرہ دن کے لئے بیس دن کے لئے جب آپ پورا لاغ ڈون کر کے سارے ڈیپوس کو کہیے کہ اپنے پر راشن وہ لوگ فری ملیں ہر آدمی گریب امیر کا کیا سوال ہے مٹیس کہونا آدمی امیر کہاں جاں اب امیر ہو رہا ہے میڈل ہو رہا ہے میڈل ہو رہا ہے میڈل دمین تو مری گیا ہے اگر جو نوکریوں جو اس کی کمائی نہیں کر رہے کس کی بھلا پینشن نہیں لے رہے وہ تو وہ ہی جی رہے ہیں باقی تو آپ جس کا کاروباردہ میٹر ڈور سڑ رہی ہے گاڑییں سڑ گئی ساری لوگوں کی گاس ہو گیا یہاں ٹریکٹر چلا تھے لوگ بچے ان کے سارے ٹریکٹر باند کی ہوئے ہیں اوپر گیا تھا ساری بری حالت بڑی ہوئی ہے آپ بتائیے یہ اور باہر باہر ٹرائلے کوڑا مار کے یہاں سے اٹھا کے سارا مال لے جائیں گے اور ہمارے والے لوگ یہاں ترس دے رہیں گے جناب علی یہ میں کہتا ہوں یہ ترقی کی نظر سے ہو رہا ہے دیویلمنٹ ابھی یہ سڑک جب اچھی ہو بیسٹ ہو اور سڑک جب کوئی پرائیوٹ کامپنی بناتی ہے تو اس پر ٹول لگتا ہے یا اسے رگ آلی گورنمنٹ نے بنای ہے تو اس کے ٹول کیا ساری علاقوں میں کیوں لگے ہوئے ہیں بھائی 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 جس سیمبل بات ہے اب اب لوگ مان رہے ہیں انہیں چیزوں کو مان رہے ہیں تو what the lalsing will do کیا کریں بھائی بھیر بانی آپ کی شکریہ دنے بھائی پترہ سکی سب کو بھائی بھائی